اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عبد المرنان اور آج میں آپ لوگوں کی بھرپور فرماش پر لے کر آیا ہوں سوزوکی مہران کا ویڈیو ریویو تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گاڑی کا تھوڑا سو اووروی دیتا چلوں تو دوستوں یہ سوزوکی مہران پاکستانی مارکٹ میں پاک سوزوکی والوں کی طرف سے 1989 میں مطارف کروائی گئی تھی جو کہ 1989 سے لے کر ٹوٹل 40 سال پاکستانی مارکٹ میں راج کرتی رہی یعنی کہ لازٹ یر 2019 میں اس گاڑی کو فائنلی ڈسکنٹینیو کیا گیا اور 2019 میں ہی پھر اس گاڑی کی جگہ نئی سوزوکی آلٹو کو لانچ کیا گیا تھا دوستوں ٹوٹل 40 سال یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں رہی تھی اور 40 سالوں میں پاک سوزوکی نے اس گاڑی میں سوائے دو میجر چینجز کے اور کوئی بھی مائنر چینج تک بھی نہیں کی تھی یہاں تک کہ اس گاڑی میں ڈیزائن وغیرہ بھی چینج نہیں کیا گیا تھا 1989 سے لے کر 2019 تک یہ گاڑی ایک ہی ڈیزائن میں آتی رہی اور ان 40 سالوں میں پاک سوزوکی نے اس گاڑی میں کوئی بھی فیچرز وغیرہ کی بھی چینجز نہیں کی صرف دو میجر چینجز جس میں سے ایک 2012 میں جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ نون ایف آئی جو گاڑی ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں اب نہیں چلیں گی تو تب پاک سوزوکی نے اس گاڑی میں ایف آئی اینجن دے دیا تھا نہیں تو اس سے پہلے والے جتنے بھی موڈل سے ان سم میں نون ایف آئی اینجن آتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری اس گاڑی میں میجر چینج کی گئی تھی وہ تھی 2017 میں یا پھر 2018 میں پتہ نہیں اس کا مجھے صحیح سے کنفرم نہیں ہے لیکن کی گئی تھی وہ بھی گورنمنٹ کی کہنے پر جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ پاکستان میں ساری گاڑیوں میں ایموبیلائزر دیا جائے نہیں تو وہ گاڑیاں پاکستان میں نہیں رہیں گی تو پھر تب سوزوکی نے اس گاڑی میں اینجن ایموبیلائزر بھی دے دیا تھا نہیں تو اس سے پہلے والے تمام موڈلز میں آپ کو کوئی بھی اینجن ایموبیلائزر وغیرہ نہیں ملتا سیکیورٹی کے لیے ویرینٹس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس گاڑی کے پاکستانی مارکیٹ میں ٹوٹل دو ویرینٹس آتے تھے جس میں سے ایک تھا وی ایکس جو کہ اس گاڑی کا بلکل بیسک والا ویرینٹ تھا اور دوسرا تھا وی ایکس آر تھا تو یہ بھی بیسک دونوں ویرینٹس میں فیچرز وغیرہ کا کوئی ڈیفرنس نہیں تھا بس صرف ڈیفرنس تھا اے سی اور سی اینجی کا جو وی ایکس آر والا اس گاڑی کا ویرینٹ ہے اس میں کمپنی کی طرف سے سی اینجی کی کٹ اور اے سی لگا ہوا آتا تھا جبکہ وی ایکس والا ویرینٹس جو کہ بلکل بیسک والا تھا تو اس میں اے سی اور ہیٹر وغیرہ کی سہولت بھی موجود نہیں تھی دوسرا آج اس گاڑی کا ہم ریویو کر رہے ہیں یہ ہے سزوکی مہران دوہزار تیرہ موڈل اور وی ایکس آر والا ویرینٹ گاڑی کے ایکسٹیریر میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے بات کرنے جیسی لیکن ہاں پروفائل کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلا تو اس گاڑی میں کمپنی کی طرف سے بارہ انچ کے اسٹیل لیمس آتے تھے اور یہ جو اس گاڑی میں آپ ویل کیپس لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ کمپنی والوں نے آپشن رکھا تھا اگر یہ ویل کیپس کوئی لینا چاہتا ہے تو کمپنی والوں کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے تھے کہ یہ ویل کیپس ہمیں دو نہیں تو ایسے کسی لوکل دکان پر بھی آپ کو یہ ویل کیپس مل سکتے ہیں دوسرا گاڑی کی پروفائل پر آپ کو جو سائیڈ ویو میررز ملتے ہیں وہ اس گاڑی کی سب سے گندی چیز ہے تھوڑی سی ہوا تیز چلنی ہے اور اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو جانی ہے پھر ونڈو نیچے کر کے ہاتھ باہر نکال کر سائیڈ ویو میررز کو آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا اور ڈرائیور سائیڈ والا تو چلو ٹھیک ہے نزدیکی ہے لیکن اگر پیسنجر سائیڈ والا کرنا ہو تو پھر اس میں بہت مینا تو مشکت لگتی ہے اور دوسری مجھے اس گاڑی کی ایک چیز غلط لگتی ہے وہ یہ کہ جو اس گاڑی کا فیول ڈور ہے اسے اندر سے اوپن کرنے کے لئے کوئی بھی لیچ وغیرہ موجود نہیں ہے گاڑی کو بند کر کے باہر نکل کے آپ کو وہاں سے پورا گھوم کر آکے اسے چابی سے کھولنا پڑے گا تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے اسے اندر سے اوپن کرنے کے لئے کوئی لیچ وغیرہ دینا چاہیے تھا جیسے کہ بڑی گاڑیوں میں ہوتا ہے بلکہ چھوٹی گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے کلٹس میں آئے گا لیکن پاک سودو کے والوں نے اس میں پتہ نہیں کیوں نہیں دیا اور دوسرا گاڑی کی جو ڈگی ہے اسے بھی اوپن کرنے کے لئے آپ کو باہر سے چابی لگانی پڑے گی اندر سے اوپن کرنے کے لئے اس کو بھی کوئی بھی لیچ وغیرہ نہیں دیا گیا اور ٹرنکی سپیس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اوورال آپ اس گاڑی کی ڈگی دیکھ سکتے ہیں کھلی ہوئی ہے اور سمان رکھنے کے اس گاڑی میں بلکل بھی جگہ نہیں ہے ویسے ہی چھوٹی گاڑیوں میں سمان رکھنے کے جگہ کمی ہوتی ہے لیکن اس گاڑی میں ایک تو سینجی کا ٹینک لگا ہوا ہے اور اوپر سے سپیکرز لگے ہوئے ہیں تو پھر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی میں ایک اسکول بیگ بھی رکھنے کے جگہ نہیں ہے اب چلتے ہیں گاڑی کی انٹیریر کی طرف تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈرائیورز ڈوٹ دیکھ لیں جہاں پر آپ کو ونڈو اوپن اور بند کرنے کے لئے یہ ملتا ہے اور دوسرا ڈور کو کھولنے اور ڈور کو بند کرنے کے لئے ہینڈل ملتا ہے اس کے علاوہ اوورال اس گاڑی کے چاروں دروازوں میں گتے کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک چھوٹا چا فیبرک کا ٹکڑا بھی دیا گیا ہے جس کا میرے خیال سے کوئی کام تو نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے یا تو اسے تھوڑا سا بڑا کر کے لگاتے تھے یا تو پھر میرے خیال سے پورے ہی ڈور پینل کو اس فیبرک کے ساتھ کور کرتے تو وہ دیکھنے میں زیادہ اچھا لگتا اب گاڑی کے جو اوورال انٹیریر ہے وہ آپ کو ملتا ہے فل بلیک کلر میں اور اس گاڑی کے ڈیش بورٹ کے اوپر جو مارٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کافی بری کوالیٹی کا ہے گاڑی میں آپ کو یہ ٹو سپوک سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے اور سٹیرنگ ویل کے پیچھے دیا گیا ہے انیلاغ سپیڈومیٹر جس میں آپ کو سپیڈومیٹر مل جاتا ہے ٹیمپریچر گیج اور فیول گیج بس باقی اس کے علاوہ اس میں کوئی آرپیم میٹر بغیر آویلیبل نہیں ہے اور سٹیرنگ ویل کے پیچھے ہی سپیڈومیٹر کے برابر میں آپ کو اسی کی کنٹرولز مل جاتے ہیں سینٹرل پرنسول کی طرف اگر دیکھا جائے تو پوری گاڑی میں آپ کو صرف یہ دو ایسی وینٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائیور سائٹ پر اور فرنٹ پیسنجر سائٹ پر کوئی بھی ایسی وینٹ اس گاڑی میں موجود نہیں ہے اور اگر ایسی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں تو یہ وی ایکس آر والا ویرینٹ ہے اس گاڑی کا جس میں فیکٹری فٹیٹڈ ایسی ہوگا تو ایسی کی کوالیٹی کا صحیح سے پتہ چل سکتا ہے تو کولنگ تو اس گاڑی کا جو اوورال ایسی ہے وہ کافی اچھی کر رہا تھا لیکن جو تھرو ہے اس گاڑی کا وہ آواز کے حساب سے کافی کم تھا یعنی کہ آواز یہ زیادہ کر رہا ہے لیکن جو تھرو ہے وہ اتنا نہیں ہے اور یہ اس گاڑی کی تیسری سب سے گندی چیز ہے کہ ایسی وینٹس اس گاڑی میں صرف دو ہی ہیں یا تو جو فرنٹ پر لوگ بیٹھے ہیں ان کو آواز لگی گی یا تو پھر جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو آواز لگی گی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی آن کر کے اگر تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے تو نارمل ٹیمپریچر ہو جائے گا گاڑی کا ہوا کسی کو بھی نین لگے گی لیکن گرمی بھی نین لگے گی اس کے علاوے جو گاڑی کا آپ اوورال سینٹر کنسول دیکھ رہے ہیں گیئر کی نیچے اور آمریس وغیرہ کمپنی کی طرف سے اس میں سیٹ کورز اور فلور میٹس دونوں چیزیں نہیں آتی تھیں یہ بھی کمپنی نے آپشن رکھا ہوا تھا اس کے بھی ایکسرا چارجز تھے اگر فلور میٹس یا سیٹ کورز آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایکسرا پیسے دینے پڑتے تھے موسیقی اب گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف چلتے ہیں تو اس گاڑی کی اوورال سینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والی کافی چھوٹی ہے ایڈلٹ اس گاڑی میں صرف دو ہی بیٹھ سکتے ہیں پھر تیسرے بندے کے بیٹھنے کی جگہ اس گاڑی میں نہیں ہوگی لیکن ہاں دو ایڈلٹس اور ایک چھوٹا بچہ بیچ میں بیٹھ سکتا ہے بٹ وہ بھی بچہ بیچ میں اتنا کمفٹیبل نہیں رہے گا کیونکہ بیچ میں آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا فلور بیڈ وہ بلکل فلیٹ نہیں ہے کافی بڑا سا ہمپ بیچ میں موجود ہے اور لیگ روم اسپیس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ٹانگیں ہیں وہ بلکل سیڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیگ روم اسپیس مطلب کہ اس گاڑی میں بہت ہی کم ہے گاڑی کے فیچرز اور آپشنز کے بارے میں میرے خیال سے بات کرنا بلکل فضول ہوگا کیونکہ اس گاڑی میں آپ کو پاور اسٹریرنگ اور پاور ونڈوز یہ دو ایسے بیسک فیچرز ہیں جو کہ آپ کو تقریبا ہری گاڑی میں ملتے ہیں لیکن اس گاڑی میں یہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو آگے تو بات کرنا فضول ہی ہے سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس گاڑی میں آپ کو سیفٹی کے لیے صرف اور صرف سیڈ بیلز ملتی ہیں اور سیکیورٹی کے لیے انجن ایموبیلائزر جو کہ میں نے آپ کو بتایا وہ بھی صرف دوہزار سترہ یا دوہزار اٹھارہ میں مطارف کروایا گیا تھا اس سے پہلے والے کسی بھی موڈل میں آپ کو انجن ایموبیلائزر کی سہولت بھی نہیں ملتی اب گاڑی کے انجن اور ٹرانسمیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس گاڑی میں آپ کو آٹھ سو سیٹی کا تین سیلنڈر ای ایف آئی انجن ملتا ہے جو کہ تقریبا تھرٹی نائن ہارس پاور اور ففٹی نائن نیوٹن میٹرس اوف طورک تک پروڈیوس کر سکتا تھا اور اس انجن کے ساتھ گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو اس گاڑی میں پول سپیڈ مینول ٹرانسمیشن ملتی تھی پائیو سپیڈ ٹرانسمیشن کا اس گاڑی میں کوئی بھی اپشن آویلیبل نہیں تھا یعنی کہ پانچمہ گیر اس گاڑی میں آویلیبل تھا ہی نہیں صرف چار ہی گیر آپ کو اس گاڑی میں ملتے تھے گاڑی کی فیول ایفریک کے جہاں تک سوال ہے تو یہ گاڑی آپ کو 12 سے 13 کلومیٹر پر ڈیرے تک کا ایفریک دے سکتی ہے شہر میں جبکہ لانگ پر یہ گاڑی آپ کو 15 سے 16 کلومیٹر پر ڈیرے تک کا ایفریک پروائیڈ کر دیتی ہے باقی اس سے زیادہ ڈیفرینٹ کرتا ہے آپ کی ڈرائیونگ ہیبٹس پر جس طرح سے آپ گاڑی کو چلائیں گے اسی طرح سے آپ کی گاڑی فیول ایفریک بھی دے گی اب گاڑی کی پرائس کے بارے ہم باق کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں 1989 سے لے کر ایفریک ہے تو یہ گاڑی آپ کو پاکستانی مارکٹ میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک کے بجٹ میں مل سکتی ہے اور 8 سے 8.5 لاکھ روپے تک کے بجٹ میں بھی مل سکتی ہے بس فرق اتنا ہوگا کہ جو 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک کے بجٹ میں آپ خریدیں گے وہ ہوگا پرانا موڈل اور 8 سے 8.5 لاکھ روپے تک کے بجٹ میں آپ کو اس گاڑی کا 2018 والا موڈل مل سکتا ہے اور اس سے زیادہ قیمت اس گاڑی کی پاکستانی مارکٹ میں نہیں ہے جو بالکل اس گاڑی کے لاسٹ یونٹ سے یعنی کہ 2019 والا موڈل جب یہ گاڑی بند ہو رہی تھی تو وہ بھی اگر آپ خریدیں تو اس کی بھی زیادہ زیادہ جو قیمت ہے وہ ہیں 9 لاکھ روپے اور بس اب گاڑی کی جہاں تک گراؤنڈ کلیرنس اور سسپینشن کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس بہت اچھی ہے پاکستانی سڑکوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس گاڑی کو بنایا گیا تھا تو گراؤنڈ کلیرنس کافی زیادہ ہے لیکن سسپینشن فرنڈ کی طرف آپ کو ملتے ہیں اس گاڑی میں شاکس جبکہ پیچھے کی طرف دی گئی تھی اس گاڑی میں کمانیا تو جس کی وجہ سے خراب سڑکوں پر اس گاڑی میں آپ کو جھٹکے وغیرہ محسوس ہوتے تھے یعنی کہ اس گاڑی کی سسپینشن تھوڑی سی ہارٹ تھی لیکن ہاں کمانیوں کی جگہ اگر اس گاڑی میں شاکس دے دیتے تو پھر تو صحیح ہو جاتا اب گاڑی کے سپیر پارٹس کا جہاں تک سوال ہے تو اس گاڑی کے سپیر پارٹس پاکستانی مارکٹ میں سارے آویلیبل ہیں اور بہت ہی ایزیلی آویلیبل ہیں باقی پرائسز بھی بہت ہی زیادہ کم ہیں ویسے چھوٹا انجن اور چھوٹی گاڑی تو منٹیننس کافٹ کمی ہوتی ہے لیکن اس گاڑی کی تو اتنی زیادہ کم تھی کہ لوگ اس کو موٹر سیکل کے ساتھ کمپیر کرتے تھے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گاڑی کی منٹیننس کافٹ کتنی زیادہ چیپ تھی باقی جہاں تک سوال ہے دوسرا گاڑی کی ریسیل ویلیو کا تو وہ بھی پاکستانی مارکٹ میں اس گاڑی کی بہت زیادہ زبردست تھی ایک ہی دن میں یہ گاڑی آپ خرید بھی سکتے ہیں اور ایک ہی دن میں پیچ بھی سکتے ہیں اور لاؤس وغیرہ کو تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا مطلب کہ ریسیل ویلیو سپیر پارٹس کی اویلیبیلیٹی اور گراؤنڈ کلیرنس وغیرہ اس معاملے میں یہ گاڑی بہت زیادہ اچھی تھی تو دوستوں بس یہی تھا آج کا ریویو اوورویو جو بھی بولنا چاہیں سزوکی مہران پر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کوئی ایسی چیز جو کہ میں نے مس کر دیئے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کوئی ایسی امپروومنٹس آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو میں کرنی چاہیے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اپنا فیڈبیک دیں آپ اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو اس فیچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی ضرور تبائیں تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آگلی بار پر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ